موسیقی موسیقی ایسا ادارہ استجاہاں فوری اور سستہ انسام مویا کیا جاتا ہے سرگودہ میں اس دفتر کے عام عمل میں لائیا گیا ہے ان کے ٹیکس پیئر کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں ہمارا یہ جو آؤٹریچ کا ایک انیشیٹیو ہے اور سرگودہ جانا یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ وہاں پہ FTO کا ریجنل آفیس قائم ہوتا جسٹس ایک دور سٹیپ اب یہ دور سٹیپ سے باہر آگے چلے گی گھر کے اندر گزرے ہیں FTO صاحب نے سرگودہ کی میٹنگ میں چیمبر آف کومر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر آٹیو آفیس کے اندر اپنا آفیس بنانے والے ہیں کل ہمیں ایک بڑی ایموشنل سائیڈ بھی دیکھی پیڈل ٹیکس رموٹسمنٹ ڈاکٹر آسف جا کا سرگودہ سے تعلق ہے ان کے اندر سے وہ خوشی ریفلیکٹ ہو رہی تھی کہ ان کے اپنے شہر کے اندر یہ ایک ریجنل آفیس قائم ہوا لیکن جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس آفیس کا افتتاح انہوں نے اپنے والد محترم سے کروایا ایک والد کی تربیت ان کے بیٹے میں جس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتے لوگوں نے وہاں پہ بتائی انہوں نے ایک آنسٹ آدمی سے وہاں پہ افتتاح کروایا اور انہوں نے بہت اچھی تریننگ بھی کی اپنے بیٹے کی پورے معاشرے کو میسیج گیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تریننگ بہتر طور پر کرنی ہے اور بچوں کو بھی سبق ملے گا آپ بھی اپنے پرانی نسل کا خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آؤٹریچ کا سلسلہ بڑھتا جا رہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور جو ہمارا رول ہے کہ ہم نے بریج کا کردار دا کرنا ہے لوگوں اور ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز کے درمیان اور ان کے جو گریونس ہیں ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ان کی جگہ کے پاس رہتے ہوئے حل کرنا ہے ایف ٹیو کا گیاروہ ریجنل آفیس کل سرگودہ میں اناؤگریٹ ہوا اور یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے کہ ہم نے بہت تھوڑے عرصے میں ریسنٹلی ایپٹ آباد اور سرگودہ کے یہ سینٹرز ایڈ کیے تاکہ لوگوں کو ہم وہاں پہ رہتے ہوئے ان کے پاس موجودگی میں اپنے اڈوائیسرز کی سہولتیں مہیا کریں اور ان کی شکایات کو موقع پہ حل کر سکیں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے میڈیا کنسلٹنٹ سوہیب مروب صاحب اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ کل کا یہ ایونٹ کیسا تھا سا تینکیو ویری مچ ہمارا یہ جو آوٹ ریچ کا ایک انیشیٹیو ہے اور سرگودہ جانا یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا اور اس کی امپورٹنس ہمیں کل سرگودہ میں اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ سرگودہ چیمبر آف کامرس اور سرگودہ ویمن چیمبر آف کامرس کے لوگوں نے جس طریقے سے اپنا انتھوزیزم شو کیا اور بتایا کہ کتنا انپورٹنٹ تھا کہ وہاں پہ ایفٹیو کا ریجنل آفیس قائم ہوتا شکریہ علماء صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک بڑا پرانا سا ہے کہ جسٹس ایڈ دور سٹیپ اب یہ دور سٹیپ سے بار آگے چلے گی گھر کے اندر گز گئے ہیں اب سر آپ دیکھیں کہ ایفٹیو صاحب نے سرگودہ کی میٹنگ میں چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر آر ٹیو آفیس کی اندر اپنا آفیس بنانے والے ہیں اگر ہمارے پاس الگ بلڈنگ نہ ہوئی دیکھیں ایک تو ہم سادگی کی مہم پر ہیں اور سادگی کی مہم میں اخراجات کم سے کم کرتے ہوئے جیسے کل جنہاں سرگودہ میں افتتہ ہوا اپنا وہ مکام دیا شاہ صاحب نے اور وہ خود ایک رینٹ کی بلڈنگ میں چلے گئے اب یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی سیکریفائس تھی کہ سرگودہ کے لیے جو انہوں نے کیا کہ جو ہم نے سرگودہ سے کمایا وہ سرگودہ کو واپس کیا اب ایفٹیو صاحب نے وہاں پر اعلان کیا کہ ہم آر ٹیو آفیس جہاں جہاں بھی ملک بھر میں قائم ہیں ہر آر ٹیو آفیس کے قربت میں ایک ایفٹیو آفیس بھی ہوگا تاکہ کمپلینٹس وہاں سے آئیں اور ہو کمپلینٹ کو جب ایفٹیو صاحب کی طرف سے آئے تو اس کا ریسپونس دینے کی بجائے اس کو حل کریں اب یہ سر اتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے کہ ایف بی آر نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ ایفٹیو کو ہم نے جواب نہیں دینا ان کو ہم نے حل بتانا ہے کہ یہ حل ہو گیا ہے اب سر ایک اور یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر سرگودہ میں انڈرشلیسٹ بلزنسمن اور اس کے بعد سارے اس طرح کے کاروباری طبقات جمع ہوئے اور دھائی تین سو کا بڑا اجتماع ہوگا اس اجتماع میں کو تین چار جو سابق صدور تھے وہ بھی آئے چیمبر کے اس کے بعد ایف پی سی سی آئی کے میمبرز آئے پھر تین دو ایفٹیو صاحب نے وہاں پہ اپنا آنوری نمائندے بنائے اور خواتین کو مناسب نمائندگی ملی اور ایفٹیو صاحب کے وہاں جانے سے پہلے سات روز پہلے جبکہ اعلان ہو چکا تھا کہ وہاں پہ دفتر کا ایفٹیتہ ہوگا تو ویمن چیمبر آف کومرس کو بھی ریجسٹیشن مل گئی اور پھر ایفٹیو صاحب نے ویمن کی جو چیمبر کی پریزنٹ تھی ان کو بھی آنوری میمبرشپ دی آنوری ایڈوائزر بنایا تاکہ مطلب وہ بھی وہاں سے ایک بہتر رابطہ قائم کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیڈرل ٹیکس موتصب کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں فوری اور سستہ انصاف مہیا کیا جاتا ہے اور بلا جو ایفٹیو کا نعرہ ہے بلا تاخیر اور سستہ بلا معافضہ انصاف ہمارے پاس جو ٹیکس دھندگان کمپلینٹ یا شکایت فائل کرتے ہیں اس پہ فوری عمل شروع ہو جاتا ہے فوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے نارملی تو ہم ساٹھ دنوں کے اندر کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں بعد کیسز میں ہم سیکشن تھرٹی تری جو ہمارے ایفٹیو آڈیننس کی ہے اس کے تحت مسائل کا حل ہم ساٹھ دنوں کی وجہ ساٹھ بلکہ چھ گھنٹوں میں بھی کروا دیتے ہیں تو یہ ایک ملک میں ایسا لیگل فورم ہے جہاں کم سے کم وقت میں لوگوں کے مسائل حال ہوتے ہیں اور ہم ریکومنڈیشن فائنل کر کے بجواتے ہیں اور ایف بی آر جو فیڈل بورڈ آف ریونیو ہے اس پہ فوری عمل درامت کرواتا ہے تو انشاءاللہ سرگودہ میں اس دفتر کے قیام عمل میں لائے گیا ہے تاکہ سرگودہ اور اس کے ساتھ جو ملکہ ریجنز ہیں میاں والی تاک بکھرہ پورا سرگودہ دویجن ان کے ٹیکس پیر کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ مجھے ٹیکس مقرر کیا گیا ہے اور ان کے وی ان کے مطابق ہم اس ادارے میں تبدیلی لائے ہیں تاکہ ٹیکس پیر کے مسائل حال ہوں ملک میں خوشگوار ٹیکس کلچر کا تاثر قائم ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں ٹیکس نہیں ٹیکس بڑے گا تو ملک کے معاملات میں بھی درست ہوں گے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ملکی ریونیو میں اضافہ ہوگا تو اس سے ملک میں جو فلائی خدمہ کام ہیں وہ بھی چلیں گے اور ملک کا کاروبار بھی چلے گا کہ سگودہ چیمبر آف کامرس کے جو سابق پریزیڈنٹ تھے آمر اطا باجوا صاحب ان کو ایف ٹیو نے آنری ایڈوائزر کا یہ ایک رول وہاں پہ ڈیزگنیٹ کیا کتنا فرق پڑے گا کہ جب ہم بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو اپنا ریپیزنٹیٹیب بنائیں اور پھر وہ ہمارا یہ جو رول ہے کہ ہماری ایکسیس بزنس کمیونٹی سے بہت آسانی سے ہو دیکھیں سب بات کیا کہ یہ بہت ترسے سے چاہ رہا ہے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ چیمبر کو انوالف کریں اور ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ انڈسٹریز کو انوالف کریں بیچ میں لائیں اگر کسی بھی انڈسٹری میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی آپ چیمبر کی جو منیجمنٹ ہے اس کے جو آفیس بیررز ہیں اس کو یوز کریں اب اس میں بھی ایف ٹیو صاحب نے ایک سادگی مہم کے تحت آنری ایڈوائزرز کا وہاں پہ تقرور کیا ہر شہر میں ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی ایف ٹیو کا آفیس موجود ہے تو اب سر یہ ہے کہ اس سے ایک تو غلط فہمیاں دور ہوں گی دوسرا در خوف دیکھیں ان کے اندر کا ایک آدمی بیٹھے گا اب یہ آمیر اتوا باجوا صاحب بزنس کمیٹی کے بہت پرانا چہرہ ہیں ایف پی سی سی آئی میں وہ سے بہت عرصے سے منسلک رہے ہیں نائف صدر بھی رہے ہیں تو اسی طرح اسنان آباد میں سویل اطاف صاحب کو بنایا تو یہ بھی پرانے لوگ ہیں جو بہت عصے سے بزنس کمیٹی کی فلاو بیبود کے لیے کام کر رہے ہیں اب جب کمپلینٹس آئیں گی تو بیچ میں یہ بھی ہوں گے اور یہ بھی رابطہ کریں گے چیمبر کے ساتھ اور ہمارے ساتھ مہم مہم مہمینز ایف ٹیو صاحب کے ساتھ اس کے آفیس کے ساتھ اب اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ مزید کوئکنس پیدا ہوگی اور ایف ٹیو آفیس جو ہے وہ مزید بہتر طور پر مزید تیزی کے ساتھ فیصلے ہوں گے اچھا ہمارے ایک بڑی خوش آئین بات چیز ہے کہ ہماری خواتین بہت زیادہ بزنس کی طرف آ رہی ہیں اور ہمیں بھی انکرچ کرنا چاہیے خواتین کے پرابلمز بھی اسی طرح ہیں جس طرح باقی بزنس کمیونٹی کے ہے کہ ایٹ ٹائمز ان کو مشکلات آتی ہیں اور آئی آر ایس یا کسٹم فور ڈیٹ میٹر تو ان کے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ سرگودہ ویمن چیمبر آف کامرس جو ہے اس کو وہاں پہ سرٹیفائی کیا گیا وہاں پہ ان کی ایک ریپیزنٹیٹیو جو ہے اس کو بھی ہم نے ایف ٹیو کے ساتھ ایک آرنری کنسلٹن کے طور پہ وہاں پہ ہم نے لیا کہ جہاں پہ ان کے پرابلمز ہیں ہم ان کو بھی فسیلیٹیٹ کریں گے دیکھیں جب آپ کسی ایریا سے بھی جیسے کسی بھی جگہ سے ایک ویمن خاتون اڑتی ہے تو اس کا پھر پورے ملک میں امپیکٹ آتا ہے کہ یار ہم بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اگر ایک پلٹیکل لیڈر کہیں سے کسی ایریا سے منظر عام پر آتی ہیں تو باقی بھی اس سے اثر لیتی ہیں تو لاہور سے یہ ایکچولی لاہور میں جب چیمبر بنا تو ویمن چیمبر کے لیے اسٹیگل ہوا اور یہاں پہ چیمبر آئیسٹر ہوا اب اس کا ایک اثر گیا سرگودہ میں بھی لیکن ان کو ریجسٹیشن نہیں مل رہی تھی جو ان کو فوری طور پر مل گئی اب سرگودہ سے یہ اثر جو انفیونسر ٹرانسفر ہوگا پورے ملک میں بلکل ٹھیک ہے کل ہمیں ایک بڑی ایموشنل سائیڈ بھی دیکھی چونکہ فیڈل ٹیکس رموٹسمنٹ ڈاکٹر آصف جا کا سرگودہ سے تعلق ہے اور ان کے اندر سے وہ خوشی ریفلیکٹ ہو رہی تھی کہ ان کے اپنے شہر کے اندر یہ ایک ریجنل آفیس قائم ہوا لیکن جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس آفیس کا افتتاہ انہوں نے اپنے والد مخترم سے کروایا اور وہ ان کے ساتھ تھے اور پھر انہوں نے وہاں پہ تقریب بھی کی اور یہ ایک ایموشنل سا پورا سین تھا ہاؤ ڈیو سی کہ ایک والد کی تربیت ان کے بیٹے میں جس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتے لوگوں نے وہاں پہ بتائی ان کی انٹیگریٹی کی بات کی اور وہ تربیت جس پہ انہوں نے فخر محسوس کیا ہاؤ ڈیو سی دس فادر سن ریلیشنشپ بینگ سین اوور دین ایموشنل وی تو مجھے بھی کچھ دے دی تو اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مانگو مانگو مجھ سے تجھوں گا تو میں نے مانگا اللہ مجھے دے دے سچے دن سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبول دیا اللہ کا احسان ہے کہ تعمیر ایک ایسا جگہ ہے اس کو تائزی آدم نے بھی یہ بات کہی تھی کچھوں سے نہ تیر نہ تلوار نہ بھڑا کچھوں سے ندائی کہ اگری گھنگ نکالا نہ تیر نہ تلوار نہ بھڑا صرف ایک تعلیم ہے جو آپ کو اوپر اڑا سکتی ہے تعلیم کی طرف تو آپ پیسہ دیں گے خرچ ہوگا سکولوں میں جسوں کی قبضانی لینا پڑے گا اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا عجر اپنے اس طرف سے دے گا اسلام علیکم سر اس سے دو طرح کے امپیکٹ جائیں گے ایک تو جو انہوں نے افتتا کروایا وہ انہوں نے ایک نیک شخصے سے کروایا مطلب وہ ایک اچھا علمی شخصے سے کروایا تعلیمی دارے سنکر تعلق رہا ہے اسکول کے ایک میڈ ماسٹر پرنسپل رہے تو دوسرا تاثر یہ جائے گا جو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے آنسٹی کو ویٹ دینا ہے انہوں نے ایک آنسٹ آدمی سے وہاں پہ افتتا کروایا کتا نظر اس کے کہ وہ ایفٹیو صاحب کے فادر بھی تھے ایک آنسٹ ہے اور انہوں نے آنسٹ ہیں اور انہوں نے بہت اچھی ٹریننگ بھی کی اپنے بیٹے کی تو یہ بھی سوسائٹی کو جو رشتے کمزور ہو رہے ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ ایک بزنس کمیونٹی کو میسیج گیا ہے اس سے ایک پورے معاشرے کو میسیج گیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی ٹریننگ بہتر طور پر کرنی ہے اور بچوں کو بھی سبق ملے گا کہ بھائی آپ بھی اپنے پرانی نسل کا خیال کریں ٹھیک ہے ہمارا جب ایفٹیو پہ لوگوں کی کمپلینٹس آتی ہیں تو وہ ایف بی آر سے ریٹڈ ہیں آئی آر ایس اور کسٹم سے ریٹڈ وہ یوجلی ایشیوز ہوتے ہیں ہم یہ دیکھا کہ وہاں پہ بڑی سگنفیکنٹ ریپیزنٹیشن تھی سلنگی صاحب کا آپ نے بتایا پھر کسٹم کے جو چیف کمیشنر ہیں ظرفکار صاحب انہوں نے اپنا ریپیزنٹیٹیو وہاں پہ تارٹ صاحب کو بھیجا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کمپلینٹس کی ایڈیوڈیکیشن میں نہیں جانا چاہتے آپ کی طرف سے جو کمپلینٹس آئیں ہم ان کو پرو ایکٹیولی حل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو پہلے نہیں تھی کہ اگر ہماری طرف سے کمپلینٹس راؤٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہم جلدی سے جلدی اس کا سلیشن ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ بہت ذات из ائرہی پیوسٹیو چیج کمیگ ویری ریسنٹی انہوں نے ایک بے آرہی جی ہاں بلکل ایف بی آر کے جو آٹیو صاحب تھے وہاں پہ انہوں نے تو اپنی تقریر کا آغاز یاں سے کیا تھا کہ پاکستان بدل رہا ہے ایف بی آر بھی بدل رہا ہے اب ان کا یہ اشارہ تھا کہ پورا ملک بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدلنا ہے ان کا یہ میسیج بھی دیگر آر ٹیو اس کو بھی گیا کہ پاکستان بدل رہا ہے تو آپ بھی بدل جاؤ مطلب جب کوئی ایک سینئر آفیسر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایف بی آر بدل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آر ٹیو آفیس سرگودہ بدل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آر ٹیو آفیس سرگودہ جتنے بھی آر ٹیو آفیس ہیں وہ سارے کے سارے بدل رہے ہیں نہیں بدل رہے تو بدل جائیں کیونکہ سینئر آفیس ہے رہنا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں پہلے ایفٹی آفیس میں اپلیکیشنز آئیں دوہزار سولہ میں جوہاں وہ دوہزار پچاس دوہزار اکیس میں اپلیکیشنز بڑھ کر ہو گئی تین ہزار تین سو اکتر اچھا ان کا جو کمپلائنس ریٹ ہے وہ ہو گئی ایٹی ڈائن پوائنٹ فائی پرسنٹ مطلب ایٹی نائن پوائنٹ پلس جو ہے جس پہ کوئی آگے انہوں نے اپنا اس کو چیلنج نہیں کیا انچیلنجیبل جو ہمارے ایفٹی آفیس صاحب کے گئے ہیں وہ ایٹی نائن پرسنٹ پلس کیسز پہ چیلنج نہیں ہوا ریپیزنٹیشن یا ریویو میں نہیں گئے جیسے یہ دوہزار تین سو تین سو تین سوالہ تھا ایسے کیسز نہیں ہوئے اب یہ اتنا اچھا اس سے ہائی کوٹ اور دیگر جو کوٹ سے ان پر پریشر کم ہو گیا کیونکہ دیکھیں اثر کہ اگر چار ہزار کے قریب مقدمات وہ جو عدالتوں میں جانے تھے وہ اگر ایفٹی آفیس میں ایک آدھے کاغذ پہ جیسے ایفٹیو صاحب نے سرگودے میں بھی کہا کہ آپ بچوں کی کوپی سے بھی اگر کاغذ نہیں مل رہا گھروں میں نہیں ہوتا بچوں کی کوپیاں تو ہوتی ہیں تو اگر اس کاغذ سے آپ اپلیکیشن بھیج دیں گے تو وہ ریزول ہوگی تو وہ ریزول ہوگی کتنے دنوں میں اب پہلے اس کا میکسیمم ٹائم تھا دوزار سولہ اور دوزار بیس میں یہ تقریباً فورٹی نائن پرسنٹ دوزار بیس میں فورٹی ایٹ پوائنٹ سمٹنگ تھا اب یہ جو ہے نا فورٹی نائن ڈیز ہاں فورٹی نائن ڈیز تو یہ فورٹی ٹو دنوں سے کم پہ یہ چیزیں ریزول ہو رہی ہیں تو اتنا کم ٹائم تو کہیں میں نہیں لگتا تینکیو سو مچ یہ ہمارا انیشیٹیف عوام کے لیے ہے لوگوں کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم اور نئے ریجنل سینٹر جو ہیں ان کا آغاز کریں گے اور جس طرح ایف ٹیو صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنے سینٹرز نہیں بنائیں گے تو کام از کم آٹیو کے اندر ضرور ہماری پریزنس موجود ہوگی جہاں پہ ہمارے ایڈوائزرز بیٹھیں گے ریگولرلی وزٹ کریں گے اور یہ انیشیٹیف جہاں پہ ہم بزنس کمیونٹی سے لوگ اپنے آنری ایڈوائزر بنانے جا رہے ہیں یہ بہت زبردست رول پلے کرے گا اور ایک کانفیڈنس بیلڈنگ بیئر جو ایف ٹیو چاہتا ہے بزنس کمیونٹی اور ہمارے ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز کے درمیان it is going to go a long way let's hope and pray انشاءاللہ سرگودے کا یہ سینٹر بیشمار اور سینٹر کے لیے ایک بنیاد ہوگا اور لوگوں کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے we will definitely ensure that commitment is going to be carried out thank you so much